نمشتار آداب دوستو یہ جو سکرین کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو مدھ پردیش کے گناہ سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر ایک تیرنگا یاترہ میں جبردست طریقے سے بوال کیا گیا ہے خبر ہی آ رہی ہے کہ یہاں پر بجرنگ دل اور ویسو ہندو پرسط کے لوگوں نے ایک دوسرے سمودائے کے دورہ نکالی جا رہی تیرنگا یاترہ میں گھس کر جے شریرام کے نعرے لگائے اور اس کے بعد مہا پر ان لوگوں کو بھڑکایا اور اس کے بعد جب ہاتھا پائی ہوئی تب انہوں نے یعنی بجرنگ دل اور ویسو پی کے لوگوں نے دکانوں کو بند کروانا شروع کیا اور کس طرح سے وہاں پر ہردنگ مچایا ہے اس کا پورا ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ ایک اور ویڈیو سکرین کے اوپر ہم آپ کو دکھائے رہے ہیں یہ ویڈیو دوستو سامنے آ رہا ہے یہاں پر سونی پانی پت سے یہ ویڈیو پانی پت سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر تیرنگا یاترہ کے دوران بجرنگ دل اور ویسو ہندو پرسط سے جڑے ہوئے لوگ مسجد کے سامنے جا کر اس طرح سے نعرے باجی کر رہے ہیں اور ایک سمدائے کے لوگوں کو اکسانے کا پریاز کر رہے ہیں اس کا چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں نے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا ہے آگے اس کا بھی پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ آج دیش میں جو محول خراب ہوتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے اور کن لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ساتھی ساتھ تیسری بڑی خبر کرناٹک سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ایک بس کنڈیکٹر کے اوپر یہ آروپ لگا ہے کہ بس میں یاترہ کر رہی مسلم مہلا بس کنڈیکٹر سے فری ٹکٹ جو کرناٹک میں مہلاوں کے لئے آرکشت ہے آپ کو دکھائیں گے جس کو دیکھ کر آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کی لوگوں کی مانسکتہ بنا دی گئی ہے ان کے دماغ میں نفرت بھر کے اس سے پہلے چھوٹی سرکوشٹ آپ سے ہے ایک تا بھائی چارہ بنا کر رکھیں پلیز ہندو مسلم سیکھ سائی ہم سب بھائی بھائی ہیں کوئی کسی کا دوسما نہیں ہے یہ نیتہ پولیٹیشن بابا بولانا یہ اپنی راجنیتی روٹلیا سیکھنی کے لئے آپ کو ایسے دلدل میں ڈھکے لیں گے جہاں سے آپ کو نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے یونٹی بنا کر رکھیں بات کریں گے خبر کی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدھ پردیش کے گناہ سے جو ویڈیو آ رہا ہے اس کی جہاں پر مسلم سمدائی سے تعلق رکھنے والے لوگ ترنگا یاترہ نکال رہے تھے اور اس رنگا یاترہ میں یہ بجرنگ دلک اور بیشکی کے لوگ گھستے ہیں جہاں شریرام کے نارے لگاتے ہیں اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے میں آپ کو اس قرآن کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے اس کے بعد پسکر چرچہ کریں گے دیکھئے ویڈیو دیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یہ ویڈیو زاکیر علی تیاغی نام کے ٹوٹر ہنڈل پر پوشٹر کے دعویٰ یہی کیا گیا ہے مدھ پردیش کے گناہ میں مسلم ترنگا یاترہ نکال رہے تھے سامنے سے کچھت بجرنگ دل اور وی ایس پی کے کارکرتہ ترنگا یاترہ لے کر آئے اور مسلموں دوارہ نکالی جا رہی یاترہ میں گھس جہاں شریرام کے نارے لگائے مسلموں کو اکسایا گیا بھڑکایا گیا بعد میں دونوں میں ہاتھا فائی ہوئی تو بی ایچ پی بجرنگ دل کے کارکرتہوں نے جبرن بجار بند کروانا شروع کر دیا جس کی دکان بند نہیں تھی اس میں توڑ فوڑ کر کے بند کر دیا مسلم سماج ترنگا یاترہ لے کر تھانے پہنچا اور شکایت درج کرائی پولیس اس ماملے میں کی ویڈیو کی ادھار پر سمکشہ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے یعنی کارویئی کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سماج میں نفرت اور فساد کرا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک سمدہ ترنگا یاترہ نکال رہا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ وہاں پر جائے شریران کے نالے لگائیں آپ وہاں پر جا کر کے ان لوگوں کو اگسانے کی کوشش کریں خیر یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتا چلے گا کیا یہ بات صحیح ہے ہم اس کی پوشتی نہیں کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی تو یہ اپنے آپ میں چوکانے والی بات ہے دوستو اور مدھ پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے شیورا سنچوہان مہا کے مکہ منتری ہیں نورتوہ مشرا گرہ منتری ہیں جو کافی ایکٹیو مانے جاتے ہیں دنگائیوں کے خلاف کاروئی کرنے میں تو اب یہ بی ایچ پی اور بجرنگ گل کے اوپر کب تک کاروئی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ یہ ہر معاملے میں اسی طرح سے اتپاعت مچاتے دیکھے گئے ہیں اور آپ کو اگلا جو ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں یہ ویڈیو بھی وی ایچ پی اور بجرنگ گل کے لوگوں کا ہی ہے جہاں پر پانی پت میں انہوں نے مسجد کے سامنے جا کر کس طرح سے نارے باجی کی ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں اس کے بعد اس کی بچہ جا کریں ہیڈیو بھی دیکھیں ہیڈیو بھی دیکھیں ہیڈیو بھی دیکھیں نارے باجی بھی کی ہے پانی پت کی اگھٹنا بتائی جا رہی ہے اب آپ بتائیے ہیں اس طرح سے ایک سمدائی ویڈیو بھڑکایا جاتا ہے تیرنگا یاکرا کیا ضروری ہے مسجد کے سامنے روپ کر وہاں پر جن شریران کے نارے لگائے جائیں اور کچھ اور ایسے نارے لگائے جائیں جس سے دوسرے سماج کے لوگوں میں گزتا ہے کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کو کرنے کے لئے لیکن نہیں یہاں پر یہ لوگ جو بی ایس پی اور بجرنگ دل سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے ایسا لوگوں کا عروب ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ اسی طرح سے سماج میں نفرت اور اتپاٹ مچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہی بچا ہوا ہے ان کے پاس خود کی اپنی نوکری تو ہے نہیں ان کے پاس کوئی کام دھام تو ہے نہیں ورنہ یہ کام میں بیست ہوتے ان کا کام صرف اتنا ہے اسی طرح کی ریلیاں نکالنا اور ریلی کے نام پر ہردنگ مچانا اور آپس میں لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا ایسا لوگ آروپ لگا رہے میرا اپنا کہنا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سونی پت کی ایک مسجد کے سامنے جس طرح کا یہ ویڈیو سامنے آیا وہ اپنے آپ میں چوکانے والا ہے اگلا جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والا ہے یہ کرناٹک کے شیوموگا سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر شیوموگا کے اندر ایک بس کنڈیکٹر کے اوپر ایک مسلم مہیلہ کے ساتھ دیر ویبھار یعنی مس بیہیویئر کرنے کا آروپ لگا ہے دراصل پوری کہانی یہ ہے کہ مسلم مہیلہ جس طرح سے کرناٹک میں مہیلاؤں کے لیے بس ٹکٹ ارکشت ہے ان کو کوئی پیسا نہیں دینا پڑتا ہے تو فری والا ٹکٹ جب کنڈیکٹر سے مانگا تب کنڈیکٹر نے مہیلہ کو پاکستان جانے کی دھمکی دی اور اس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا یہ ویڈیو بھی دیکھئے اس کے بعد اس کی چلتر کنڈیکٹر ہیڑی رو ہیڑ کے گڑھو فری ٹکٹ بے کڑھو لیتا ہو پاکستان کو گیا ہیڑی رو ہیڑ کے گڑھو کنڈیسی کاشیف آسان پر یہ ویڈیو پوشٹ کر کے دعویٰ کیا گیا ہے کرناٹا شیوموگا بس میں یاترہ کر رہی مسلم مہیلہو بس کنڈیکٹر سے فری ٹکٹ جو کرناٹا شیط ہے مانگنے پر بس کنڈیکٹر نے مسلم مہیلہو سے بتمیجی کرنے لگا اور پاکستان جانے کو کہنے لگا کرناٹا میں مہیلہو کے لیے مقت بس سیوا اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اپنی مانسکتہ سے پریشان ہو کر کس طرح سے ایک سمدائی ویسے اس کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ خبر آپ کے سامنے ہے کرناٹا میں تو کانگریس کی سرکار اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان ہو رہی ہیں تو یہ درباہ کی پوڑ ہے خیر امید ہے ایسے لوگوں پر کاریوی ہوگی آپ اس پر کیسے سوچنے ہیں کمیل شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چلگو سبسٹرائیب ضرور کریں